پارکنسنز کی بیماری کے مریضوں میں پٹھوں اور ازلات کی حرکت میں آہستگی سے موہ اور حلق اور زبان کے ازلات بھی متاثر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نگلنے میں مشکل پیش آتی ہے لعاب کو نگلنے میں دشواری کی بنا پر موہ میں لعاب جمع ہو کر رال کی صورت میں ٹپکنے لگتا ہے ان مریضوں کی جسمانی ساخت متاثر ہونے کی وجہ سے سر آگے کی طرف چھک جاتا ہے جس کی وجہ سے لعاب موں کے نچلے حصے میں جمع ہو کر بہنے لگتا ہے رال کا ٹپکنہ کم از کم 75 فیصد مریضوں میں پھایا جاتا ہے ابتداء میں صرف رات کو ہی ایسا ہوتا ہے مگر بعد میں بیماری کے باتدریج بڑھ جانے کی وجہ سے دن میں بھی لعاب گرتا رہتا ہے رال ٹپکنے کی زیادتی کی وجہ سے لعاب مریض کی سانس کی نالی میں بھی جانے سے نمونیا کا باعث بن سکتا ہے مختلف عدویات کے استعمال سے رال ٹپکنے میں کمی کی جا سکتی ہے کچھ عدویات لعاب کے بننے کے عمل کو روکتی ہیں جس سے لعاب کم بنتا ہے اور کم گرتا ہے یہ عدویات آپ اپنی ڈاکٹر کے مشہرے سے استعمال کر سکتے ہیں ایمی ٹرپٹالین یہ دوائی ڈپریشن کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے یہ دوائی مون کو خوش کر دیتی ہے اس لیے اس کے استعمال سے لعاب کا گرنا کم ہو جاتا ہے ٹرائی ہیکسی فینیل یہ دوائی مون کو خوش کر دیتی ہے اور لعاب گرنے کا عمل کم ہو جاتا ہے ایٹروپین ڈراپس اس کے دو کترے روزانہ تین بار مون میں ڈالنے سے مون خوشک رہتا ہے اور لعاب گرنا بند ہو جاتا ہے سکوپولا مین پیچ یہ پیچ جلد پر لگایا جاتا ہے اور مون کو خوش کر دیتا ہے اس کو ہر تین دن کے بعد تبدیل کیا جاتا ہے باچولائنم ٹاکسن انجیکشن باچولائنم ٹاکسن کے انجیکشن لعاب پیدا کرنے والے غدود میں لگائے جاتے ہیں یہ انجیکشن ہر تین سے چار ماہ بعد لگانے پڑتے ہیں یہ بات یاد رہے کہ ان عدویات کے کچھ مذر اثرات بھی ہوتے ہیں باچولائنم ٹاکسن ایک کیمیکل ہے جو کہ بہت تھوڑی مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے اور رال تپکنے کے عمل کو کم کر دیتا ہے یہ انجیکشن لعاب بنانے والے غلود میں لگایا جاتا ہے یہ لعاب کے بننے کے عمل کو کم کر کے رال تپکنے میں مددگار ہوتا ہے اگر رال تپکنے کا عمل کم ہے تو علاج زیادہ موثر ہوگا مگر جیسے رال تپکنے کا عمل زیادہ ہوگا علاج کی افادیت کم ہوگی اس کے کچھ مذر اثرات بھی ہوتے ہیں جیسا کہ موں کا خوشک ہونا نگلنے میں دشواری کا پیش آنا انجیکشن لگاتے وقت درد ہونا اور دانتوں میں کیریز کا مرض پیدا ہو جانا اس لیے دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس متواتر معاینے کے لیے جاتے رہنا ضروری ہے مذر اثرات کے بچاؤں کے لیے مختلف اقدامات کیے جا سکتے ہیں ابتدا میں دماؤں کی مقدار کو کم رکھنا بعد ازاں اس مقدار کو بڑھانا مفید رہتا ہے اس علاج کے موثر نہ ہونے کی صورت میں سرجری کر کے لعاب کے غضور کے آساب کو کٹا جا سکتا ہے رال تپکنے سے بچاؤں کی کچھ تدابیر میں اپنے لعاب کو متواتر نگلتے رہنا تاکہ لعاب موں میں جمع نہ ہو شامل ہیں اس کے علاوہ چیوونگ گم کا استعمال جس سے خود ساختہ نگلنے کا عمل جاری رہتا ہے اپنے جسم کو سیدھا رکھنا اور سر کو اٹھا کر رکھنا میٹھی اشیاء کے استعمال سے پرہز کرنا کیونکہ یہ زیادہ لعاب بننے کا سبب بنتی ہیں لبوں کو بند رکھنا بالخصوص جب نام بول رہے ہوں اور ایک رمال ہمیشہ ساتھ رکھنا تاکہ بار بار موں صاف کرنے کی ضرورت پڑھتے رہنے میں مددگار ثابت ہو یہ تجاویز صرف معلومات آمہ کے لئے فراہم کی جا رہے ہیں آپ اپنا علاج اپنے معالج کے مشرے سے ہی کریں